بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کو فزک سیچر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم الیکٹر سٹٹکس کی اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں ہم نے پہلی اپلیکیشن جو ہے وہ فوٹو کوپیر کو پڑھا اور فوٹو کوپیر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کامپوننٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہے یہ مشین بلکل اسی طرح سے آج کی جو مشین ہم دیکھیں گے وہ بھی ایک ایسی مشین ہے جس کو آپ لوگ جانتے بھی ہیں استعمال بھی کیا ہوگا اسے بولتے ہیں پرنٹر تو پرنٹر کے اندر کیا کامپوننٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتا ہے آئیے جانتے ہیں آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو اس پیج پر یہ دیا ہوا ہے چھوٹا سا آرٹیکل ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ دو تین باتیں ہیں جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگ سامنے یہاں بورڈ پر لکھ دی ہیں ہیڈنگز بھی بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں لیکن سٹوڈنٹس آپ لوگ نے اس پر دھیان نہیں دینا دھیان آپ نے میری طرف رکھنا ہے جو چیزیں میں سمجھاؤں گا جب میں نے اس طرف دھیان دینا ہوگا تو میں خود ہی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ اب اس ٹیکسٹ کو ریڈ کریں لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگ میری طرف دھیان دیں گے ذرا امیجن کریں کہ آپ لوگ اکثر کمپیوٹر پہ کوئی ڈاکیومنٹ پرپیئر کرتے ہیں اور آپ پھر چاہتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرنا تو آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں کمپیوٹر سے اور کمپیوٹر جو ہے وہ ساتھ پڑے پرنٹر کو سگنل دیتا ہے اور پرنٹر جو ہے پیپر کے اوپر اسی ڈاکیومنٹ کو پیسٹ کر کے آپ کے سامنے نکال دیتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ڈیوائس ہے پرنٹر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر سے منسلک ہے اس سے کنیکٹڈ ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہوگا یہی ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پرنٹر کو اگر ہم کھولیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا جب ہم پرنٹر کو کھولتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پرنٹر کے اندر ایک چیز ہے جو بار بار آگے پیچھے موو کر رہی ہے اسی میں سے پیپر گزرتا ہے اور پیپر جب دوسری طرف سے نکلتا ہے تو وہ بالکل پرنٹ ہوا ہوتا ہے یہ چیز جو ہے اسے ہم بولتے ہیں پرنٹ ہیڈ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پرنٹ ہیڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے پرنٹ ہیڈ جو ہے وہ اس پیپر کے آگے پیچھے مسلسل موو کر رہا ہے اسے کہتے ہیں شٹلنگ بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت کا مطلب آگے پیچھے موو کرنا اور یہی بات میں نے یہاں پر کچھ لکھی ہے کہ وائل شٹلنگ بیک اینڈ فورت کہ جب وہ بیک اینڈ فورت یعنی آگے پیچھے موو کر رہا ہوگا اب کیا ہوگا ایسا موو کرتے ہوئے اس کو ہم جانتے ہیں لیکن ذرا تبجھو سے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پرنٹ ہیڈ ہے اس پرنٹ ہیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے closely دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس پرنٹ ہیڈ سے مسلسل انک نکل رہی ہوتی ہے تو جب یہ آگے پیچھے موو کر رہا ہوتا ہے اور ساست پیپر بھی موو کر رہا ہوتا ہے تو مسلسل انک پیپر پر پڑتی رہتی ہے اور وہ ساری چیز جو آپ نے کمپیوٹر پر بنائی تھی پیپر کے اوپر پرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس پرنٹ ہیڈ کو closely دیکھیں گے تو اس پرنٹ ہیڈ کے اوپر چھوٹی چھوٹے سراخ ہوں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی نوزلز جو ہیں ان میں tiny droplets جو ہیں وہ نکل رہے ہوں گے اور یہ جو tiny tiny droplets ہیں یہ بڑی ہی سپیڈ سے پیپر کی طرف جائیں گے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جو نوزل ہے یہ انک کو پیپر کے اوپر fire کر رہی ہے اگر پرنٹ ہیڈ سے انک اتنا pressure سے نکل رہی ہے تو پھر definitely اس نوزل سے پیچھے کوئی pump بھی لگا ہونا چاہیے جو انک کو اتنے pressure سے نوزل کی طرف دھکیلتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے تو ہمیں پتا چلتا ہے واقعی میں ایک انک کا supply ہے انک کا source ہے اور اس انک کے source سے ایک pump اٹیچ ہے وہ pump جو ہے وہ مسلسل انک کو وہ نوزل کی طرف جو ہے وہ pressurize طریقے سے اس کو دھکیل رہا ہے اور نوزل سے پھر چھوٹے چھوٹے droplets نکلتے ہیں جو پیپر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن سٹوڈنٹز ذرا ہم ایک مثال لے کر چلتے ہیں اور وہ مثال کیا ہے ذرا imagine کریں میرے کمپیوٹر پر میں نے ایک document prepare کیا ہے اور اس document پر basically کیا لکھا ہو ہے کہ physics is love میں اس کو print کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو print کروں گا تو definitely paper کے اوپر printer کے اندر جو paper ہے اس کے اوپر میں کیا لکھنا چاہتا ہوں physics is love اب یہ ink کیسے کرے گی اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن ذرا ابھی تک جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں نوزل سے related اس کو میں آپ کے سانے پڑھ دیتا ہوں تو میں نے کیا بتایا کہ while shuttling back and forth across the paper وہ paper کے آگے پیچھے جو move کر رہا ہوگا the ink jet printer ejects a thin stream of ink وہ کیا کر رہی ہوگی مسلسل جو ink کی ایک دھار eject کر رہی ہوگی یہاں مسلسل والی بات ضرور یاد ہکنے آپ نے the ink is forced out of a small nozzle and breaks up into extremely small droplets تو یاد رکھے گا ہمارے پاس جو ink ہے وہ nozzle سے چھوٹے چھوٹے droplets کی شکل میں باہر آ رہی ہوتی ہے students ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو print head ہے جب یہ paper کے آگے پیچھے move کر رہا ہوگا یہ ہر لمحہ ink جو ہے وہ مسلسل emit کرتا رہا یعنی کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ink کو نہ emit کرے یہ مسلسل ink emit کرے گا یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی در میں بتاؤں گا لیکن یاد رکھے گا اس fact کو کہ ink jet printer کی جو nozzle ہے وہ کہیں پر بھی ink پھیکنا بند نہیں کرتی تو students ذرا توجہو کیجئے میں کیا لکھنا چاہتا ہوں اس paper کے اوپر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ physics is love اب ذرا imagine کریں یہ وہ جگہ ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا شو کیا ہے paper کے اوپر جن پر میں چاہتا ہوں کہ ink آ کر گرے یعنی یہ وہ جگہ ہیں which is to be inked اب ہوگا کیا آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو print head ہے وہ اب ink emit کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے move کرتا جائے گا اور اس دوران جب وہ ink بھی پھیکتا جائے گا اور آگے بھی move کرتا جائے گا اس نے یہ پورا word لکھ لیا physics یا میں روکتا ہوں students کیوں بھلا روکا کیونکہ physics سے آگے is لکھا ہوئے لیکن اس کے درمیان میں آپ دیکھ رہے space ہے اب یہاں پر print head کیا کرے گا کیونکہ یہاں پر تو ink ہمیں نہیں چاہیے paper کے اوپر کہ یہ جو جگہ میں mention کر رہا ہوں یہ ایک space ہے and this is the place on the paper which is not to be inked جس پر میں چاہتا ہوں کہ ink نہ پہنچیں لیکن اب آپ سوچیں گے کہ nozzle یہاں کیا کرے گی کہ nozzle جب physics لکھ لگی تو تھوڑی دیر کے لیے بند ہو کر آگے چلی جائے گی اور پھر جب is کے سامنے پہنچے گی تو دوبارہ سے ink پھینکنا شروع کر دے گی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ nozzle کبھی بھی ink پھینکنا بند نہیں کرتی وہ continuously ink پھینکتی رہتی ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ nozzle اس space کے سامنے پہنچ کر بھی ink پھینکے اور ink paper تک نہ پہنچے یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے اگر ink کے droplets paper پر پہنچنے سے پہلے پہلے کسی طرح سے divert ہو جائیں اپنی direction change کر لیں پھر ہی ممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ جو جگہ ہے وہ بالکل white رہ گی اور وہاں کوئی ink نہیں پہنچے گی لیکن ایسا کیسے کریں student یہ اب ہم آگے جانیں گے تو ذرا دیکھئے students دو باتیں میں نے ابھی آپ لوگوں سے چھپائی ہیں اور وہ کیا ہے یہ جو nozzle اور paper ہے ان کے درمیان میں دو components ہیں ذرا students توجہ کیجئے گا یہ پہلا component اب میں آپ کے سامنے show کر رہا ہوں یہ component میں خاص بات کیا ہے یہ component جو ہے یہ آپ کے computer signal سے attach ہوتا ہے اگر computer سے اس کو signal ملے تو یہ فوراں ہی on ہو جاتا ہے تو اس میں سے جو particle ink کا pass کرے گا وہ پہلے تو neutral ہوگا لیکن جب وہ دوسری طرف سے نکلے گا تو اس پر charge آ چکا ہوگا یعنی کہ اگر یہ on ہو تو یہ ink کے neutral particles کو کیا کرے گا charge کرے گا اس وجہ سے اس کا نام ہی ہم یہی رکھ دیتے ہیں it is a charging electrode charge کرنے والا electrode اچھا اگر computer سے signal نہیں آتا تو اس صورت میں یہ off رہے گا تو اس میں سے جو neutral particle pass کرے گا وہ بھی اس میں سے گزرنے کے بعد بھی neutral ہی رہے گا تو یہ تو ہوگی پہلی چیز جسے میں نے بولا charging electrode ذرا imagine کریں اس سے آگے ہمارے پاس دو plates ہوں گی ان plates پر ایک positive اور ایک پر negative charge ہوگا یہ oppositely charge plates کا concept capacitor میں بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں آپ یاد رکھے گا یہ جو plates ہیں ان کا کام آنے والے drop plate کو deflect کرنا ہوگا تو یہ کہلائیں گی deflection plates اب یہ کام کس طرح سے کرے گی میں اس پر آتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا چلو یہ بات میں نے لکھ دی ہے کہ جو droplets ہیں وہ اپنی flight کے دوران دو electrical components میں سے گزریں گے یعنی کہ جب وہ print head سے نکلیں گے اور paper تک پہنچیں گے اس دوران درمیان میں انہیں دو components میں سے گزرنا پڑے گا اور وہ دو components کون کون سے ہیں charging electrode جو میں نے پہلے دکھایا اور deflection plate جو میں بات میں دکھایا now students ہم کیا پڑھ رہے تھے جہاں space ہے اور paper کو ink نہیں چاہیے تو کیا ہوگا تو students ذرا توجہ کیجئے گا اس صورت میں آپ کا computer جانتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ آ گئی ہے paper کے اوپر جہاں ink نہیں پہنچنی لیکن nozzle نے تو ink پھینکنی پھینکنی ہے اب کیا ہوگا computer فوراں signal دے گا charging electrode کو جیسے charging electrode کو signal ملے گا charging electrode charge ہو جائے گا یعنی کہ وہ on ہوگا اور وہ particle جو ink کا nozzle میں سے نکلا ہے وہ جب اس electrode میں سے پاس کرے گا تو وہ دوسری طرف سے charge ہو کر نکلے گا اور یہ charge particle جب deflection plates میں سے پاس کرے گا تو deflection plates اس کو سیدھا نہیں جانے دیں گی وہ دھائیں deflection plates ان کا کام ہی charge particle کو deflate کرنا ہے تو اس پر force لگے گی اور ہمارے پاس charge particle جو ہے وہ divert ہو جائے گا اور وہ ink جو nozzle نے پھینکی ہے paper تک نہیں پہنچے گی کیوں وہ نہیں پہنچی کیونکہ بیچ میں deflection plates نے ان کو divert کر دیا تو students بڑی ہی important بات دیکھ لیجئے ہم ان جگہوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر چاہتے ہیں page کے اوپر یا paper کے اوپر ink نہ پہنچے اس لئے میں نے ایک heading دیا اور وہ heading کیا ہے when paper is not to be ink جب ہم paper پر ink نہیں پہنچانا چاہتے تو کیا ہوگا when the print head moves over regions of the paper which are not to be inked جب print head ایسی جگہوں پر پہنچے گا جہاں پر ہم چاہتے ہیں paper پر ink نہ پہنچے تو کیا ہوگا the charging electrodes are left on and gives the ink droplets a net charge اور جب ان میں سے droplet گزرے گا اس پر charge آجائے گا the deflection plates diverts such charge drops into a gutter اور پھر ہمارے پاس charge plates deflect کر دیں گی and in such a way drops are not able to reach یہ space سے ہم گزر چکے اب آگے ہم نے لکھنا ہے is اب is پر ink چاہیے نا تو اس کا مطلب اب کیا ہوگا اب computer جانتا ہے کہ ink paper تک پہنچنے دینی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ electrode کو off کر دے گا جیسے electrode off ہوگا تو electrode پر کوئی پلیٹس کے درمیان پہنچے گا تو پلیٹس تو neutral body پر force لگا ہی نہیں سکتی کیونکہ charges ہی charges پر force لگا سکتے ہیں تو یاد رکھے کہ neutral body straight pass کر جائے گی اور پھر ہمارے پاس print head بلکل اسی طرح سے is لکھے گا اور اس دوران charging electrodes off رہیں گے اور پھر جب دوبارہ سے آپ is کے اور love کے درمیان میں space دیکھ رہے ہیں یہ پھر وہ جگہ آگی جہاں ہم چاہتے ہیں انک نہ پہنچے پھر سے computer signal دے گا کہ charging electrodes on ہو جائیں جیسے ہی nozzle ink پھیکے گی وہ ink electrode میں سے گزرے گی اور charge جائے وہ ہم electrodes کو off کر دیں گے تاکہ ink سیدھا جا کر paper پر ٹکرائے یہ بات بھی میں لکھ ہے when paper is to be inked یہ کیا تھا when paper is not to be ink جب ہم چاہتے ہیں paper ink پہنچے وہ جگہ آگی ہیں جہاں لکھا ہو ہے تو پھر ہم کہیں whenever ink is to be placed on the paper the charging control responding to computer turns off اور جب وہ off ہو جائے گے تو کیا ہوگا the charging electrode the uncharged droplets fly uncharged رہیں گے on droplets پر کوئی charge نہیں آئے گا fly straight through the deflection plates and strikes the paper وہ سیدھا نکل جائیں گے اور paper کو ڈیا کر hit کر دیں گے now student اگر ہم اس سارے process کو ایک تیزی سے دیکھیں یعنی کہ ابھی تمہیں سمجھا رہا تھا بار بار روک رہا تھا تو یہ ساری animation کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے charge on off ہوتا رہے گا اور جہاں پر ہمیں charge دیفلیکٹ کرنے وہ دیفلیکٹ ہوتے جائیں جہاں ہمیں پھینک نے وہ پھینکتے جائیں اور یہ بڑے microseconds کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے ایک بچے سوچتے ہیں وہ جو ہم لوگ نے دیفلیکٹ کر دیئے charge particles تو کیا وہ ضائع ہو گئے اگر آپ اس سے نیچے کی پکچر دیکھیں تو سارے charge particles جو دیفلیکٹ ہو رہے ہیں وہ جگہ جسے ہم گٹر کہہ رہے ہیں اس میں جا رہے ہیں اور وہ سارے جمع ہو کر واپس آپ کے ink supply میں جا رہے ہیں تاکہ ink supply پھر سے pump کر کے دوبارہ nozzle کو دے یعنی وہ ضائع نہیں ہو رہے ہیں یہ تھا ہمارے پاس printer کی working آپ لوگ نے دیکھا کہ printer کے اندر بھی droplet کا charge ہونا uncharge رہنا یعنی electrostatics کا principle ہی use ہو رہا تو بالکل photocopy کی طرح جس طرح وہاں پر ہم لوگ نے electrostatics کا principle use کیا I hope یہ article آپ کو سمجھ میں آگئے گا آپ سے اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تفتہ کے لئے اللہ حافظ